اس وقت میں موجود ہوں نیلو فر فارم پر یہاں سٹرابری کے بڑے بڑے کھیت ہیں یہاں پر رینڈم فیملیز آتی ہیں اور آ کے اپنی مرضی سے سٹرابریز کو پک کرتی ہیں اور اس کے بعد وزن کروا کے اس کے پیسے دے کر چلے جاتے ہیں بچوں نے مڈ کے اندر خوب کھیل ہے اور خوب انجوائے کی ہے اپنے ہاتھ سے انہوں نے سٹرابریز پک کی اور ان کو بھی انجوائے کی ہے اچھا تھا نیچوے کے پاس سارا میسیز نیازی صاحب آپ ایک فارم آس رن کر رہی ہیں جہاں پر آپ نے فروٹ لگایا ہوئے ابھی تو ہر سائیڈ پر سٹرابری نظر آ رہی ہے اور رینڈم فیملیز آتی ہیں اور اپنی مرضی سے وہ سٹرابریز کو توڑتی ہیں ویٹ کرواتی ہیں اس کے حساب سے پرائز دیتی ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ بشمار ایکٹیوٹیز ہیں کارٹ ہیں آپ لوگ کے پاس گدہ گاڑی گوڑا گاڑی پھر اس کے بعد فیملیز اپنا فوڈ لے کے آتی ہیں یہاں پورا ایک پکنک والا مولا آپ نے بنا دیا ہے جنگل میں منگل کر دیا ہے یہ کب سے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں بیٹا یہ میں نا لاست 3 عرصے کر رہی ہوں اور میں اپنے امباما کے اور بابا کے نام سے یہ فارمز ہیں ان پر یہ سٹرابری پکنگ کراتی ہوں جو وارٹر میلن والا کراتے ہیں میلن والا کراتے ہیں ہم لوگ ڈیفرنٹ فیملیز کو انوائٹ کرتے ہیں پورے لاہور کو پورا پاکستان کو بلاتے ہیں کہ وہ بچوں کو لے کے آئیں یہاں پر یہ سمجھیں وہ نانوں کی جگہ ہے اور وہ اس کو اون کریں سٹرابری خود توڑیں خود یہ آئیڈیا لیں کہ سٹرابری کیسے ہوتی ہے آئیڈیا بسیکلی کیسے آیا کیا چاہتی کہ آیا بیٹا میں آپ کو بلکل صحیح بتاتی ہوں میں بھی بہت پیار کرتی ہوں یہ پلانٹس بہت میرے لیے بیبی کی طرح ہوتے ہیں لیکن میں کیا کروں جب وہ چھوٹا بی بی کو میں کہتی ہوں کہ سکائے دکھاؤ تو وہ آئی پیٹ پہ اور اس پہ دکھاتا ہے مجھے موبائل پہ تو میں کہتی ہوں یہ سکائے دیکھو یہ پلانٹس دیکھو باہر نکلو گیجٹ کی دنیا سے باہر آجو بی بی میں آپ کو اپنی کراپ پر سہر کراتی ہوں کوئی کرائے نہ کرائے آپ ادھر آؤ بہت سارا کھیلو سمجھو کہ اپنا ہی فارم ہے اپنی جگہ ہے میں کسی بھی پیچ پہ نہیں ہوں بیٹا اب بلیو کر لو فارم کا نام کیا آپ کے اگر میں گوگل کرنا چاہوں مل جائیں گے آہ نئی جی ایسے نہیں ملیں گے ونہا تو پھر پورا لہور آ جائے گا ٹھیکے جی ہاں جی ایک اقبال فارمز آہ 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 ایک بچہ کمپلین کر رہا تھا تو میں نے کہا میں کیا کروں میں اس کو سٹوبری پر لے گئی سب جگہ لے کر گئی بہت سیر کر آئی میں نے اس کو کھوتا گاڑی پر بٹھا دیا اس کے بعد اس کی زور کی رہا سمائل آئی اس نے کہا آنٹی آئی لاب یو بس پیسے پورا ہو گیا میرا یہاں کوئی چارجز پی ہوتے ہیں آپ کے ہاں جی منم سے چارجز ہوتے ہیں جی دیکھیں نا اگر ہم بہت زیادہ ایکسپینسیف کریں گے تو پھر لوگ اپنے بچوں کو لائی نہیں سکیں گے میں نے وہ میں سے چارجز ہوتے ہیں بس انٹری ٹکیٹ ہوتی ہے سٹوبری پیکنگ کا ہوتا ہے بس آپ نے سٹوبری کا پی کرنا ہوتا ہے جو کے جی پی اچھا میں ایک چیز دیکھی تھی کہ لوگ جو سٹوبری لے کے جا رہے ہیں یہاں ویٹ کرواتے ہیں تو مارکیٹ سے مہنگی تو نہیں ہے بہت زیادہ نہیں جی بیٹا آپ جا کے چیک کر لو مارکیٹ میں یہی پرائز پر کجی سٹوبری مل رہی ہے ٹھیک ہے جو ہم چارج کر رہے ہیں بس یہ ہے ایک ایکٹیوٹی جنریٹ کی ہے لوگوں کو لوہر سے پیار کرنا سکھا رہے ہیں فارم کتنا بجے شروع ہوتا ہے اور کتنا بجے کلوز ہو جاتا ہے بیٹا یہ شاپ ٹین تھرٹی ہم یہ اوپن کرتے ہیں اس کے لیے فیسٹیویل کے لیے ٹھیک ہے اور فور اوکلوک ہم کلوز کر دیتے ہیں مجھے بتائیں یہ ہر روز ہوتا ہے یہاں ویکنڈ پر ہوتا ہے یہ ویکنڈ پر ہوتا ہے صرف ویکنڈ پر کرتے ہیں اور ہم پریفر کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں بتا کے آئیں تاکہ ہم یہاں پر اپنے جو سٹاف اس کو بتا دیں کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں یہ لوکیشن کونسی ہے یہ جی یہ چینج ہوتی رہتی ہیں نہیں نہیں یہ باری باری سیم لوکیشن نہیں ہوتی ہر سال ہم لوکیشن چینج کر لیتے ہیں علم دللہ ہمارے پاس جگہ ہوتی ہے بیٹا تو ہم لوگوں چونکہ اگر یہ پین لیک ہو جائے گی تو پھر ہم مینیج نہیں کر سکیں گے اتنا نیٹ کراؤڈ یہ ہمارا یہ سیکریٹ ہے یہ نہیں آپ لوکیشن بھی نہیں بتانا چاہ رہی ہیں آپ نمبر بھی پبلک نہیں کرنا چاہ رہی ہیں تاکہ پھر لوگوں کو مینیج نہ کر سکیں نہیں نہیں نمبر ہم پبلک کر دیں گے میرا نمبر ہے 03000111 869 اب اگر آپ نے کسی نگے کونٹیک کرنے آپ ضرور کریں میں حاضر ہوں پورے پنجاب میں پاکستان میں بڑے ریئر اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں کہ لوگ خود فیلز میں جائیں اپنی مرضی کی سٹوبری یا کوئی بھی فروڈ اس کو پک کریں اس کو ویٹ کریں اور پھر اس کے بعد پرائز جو ہے وہ پی کر کے چلے جائیں یہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے اوورال کیا کہیں گے سوالے نیچر کے ساتھ انٹریکشن ہمارا بہت کام ہے اور اس طرح کے ایونٹس اور ہونے چاہی ہیں کیونکہ بس یہ ہی ہے کہ اچھے ارگنائزرز ہوں یہ بہت اچھی آئیشہ بہت اچھا ہے انہوں نے ارگنائز کیا کہ فیملیز آئی ہیں اور ماشاءاللہ میں دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ سیف بھی ہے سیکیور بھی ہے اور اپنا آئیں کھائیں اور بچے سٹوبری پکنگ کریں انجوائی کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کالج کے یونیورسٹی کے بچے بھی آئے میں ہیں اور ہر کوئی اپنے پیڑنٹس کے ساتھ بہت انجوائی کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ اب آج کل بلکل ہی انڈور ہو کے رہ جاتے ہیں تو آج بچوں نے باہر دیکھے اور یہ بھی ہے کہ ہم نے بلکل اپنی یہ جو فیلڈز ہیں ان سے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے ہم نے پلانٹس کو گرو کرنا ہے یا کیا کرنا ہے تو آج بچوں نے مڈ کے اندر خوب کھیل ہے اور خوب انجوائی کی ہے بہت ونڈر فور راجی پلوشن فری جگہ پہ آکے اچھا لگا شہر سے اور بچوں کو بھی باہر نکالا وہ اچھا ایکسپیرینس رہا بچوں کو بھی بچوں کو بھی بچوں کو بھی گھر پہ لگے رہتے ہیں اس لیے تھوڑا سی ایکٹیوٹی ہوگی ان کی زالہ اور انہوں نے بھی رولر ایریا بھی دیکھ لیا شہر سے کبھی باہر نہیں نکلے ذرا اپنے ہاتھ سے انہوں نے سراببریز پکی اور ان کو بھی انجوائے کیا انہوں نے بہت مزہ آیا بہت ہم نے انجوائے کیا اچھا تھا نیچے کے پاس سارا اور بس یہ بہت اچھا رہا ڈیفرینٹ ایکٹیوٹی تھی ایسے ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے ڈیفرینٹ کس طرح کی تھی جس ایسے نہیں ہوتا میرے پوریش ٹائم ایکسپیئینس بہت اچھا ایکسپیئینس بہت اچھا اچھا ایکسپیئی